ایلو بچوں سوگت آپ سب ایک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سری رام کلاسز میں اور اس ویڈیو میں بات کریں گے ککشہ نو کی گنیت کی جو پرسناولی آپ کی دوسری پرسناولی اس میں بھی آپ کے دو پینڈ دو جو ایکسرسائز ہے وہ اپن سول کریں گے دو پینڈ دو پرسناولی پوری سول کریں گے ساتھ اس کی جتنے بھی ادھارن ہیں سارا ایک سارا جو اگزامپل ہے وہ بھی اس میں اپن سول کرنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کا جو دو پینڈ دو پرسناولی اس کا اپنے سولیشن اس ویڈیو میں کر لیتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی سوال میں پروبلم ہے تو یہ میرے واتس اپ نمبر ہے اس کے راپ اوپر آپ فوٹو کیس کر بھیج دینا اور اپنا واتس اپ گروپ ہے اس کو بھی جوین کر لینا اس کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرسن باکس میں دے رکھا ہے ساتھی اید وارسی وارسی پرکشے کے جو پیپرس ہیں وہ آپ کو اپنے ایپ کے اوپر مل جائیں گے ایپ کو ڈاؤنلوڈ ضرور کر لینا تو آئیے اپنے اس میں پرسناولی دو پینڈ دو کو سول کرتے ہیں اس کے اگزامپل ہے اس کو بھی اپنے اس میں سول کر لیتا ہے یہ ہے پرسناولی دو پینڈ دو جس میں آپ کو معنی گیاد کرنا ہے جسے بہوپد کا نمی وندو پر یا نمی وندو پر یا نمی وندو پر معنی گیاد کرنا ہے ایکس برابر زیرو پر ایکس برابر منس ایک پر ایکس برابر دو پر یہ معنی گیاد کرنا ہے ساتھی یہ بہوپد کا پی زیرو پی ون پی ٹو پر معنی گیاد کرنا ہے اسی پرکار سے ستیپت کیجئے کی دیئے گئے بہوپد جو معنی ہے وہ سنگت بہوپد کے جو سنیک ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ چوتھے بہوپد میں آپ کو ان کے سنیک کو گیاد کرنا ہے اپن چارہی سوالوں کو اس ویڈیو میں ہمیں سول کریں گے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کا جو پہلا سول کرنا ہے تو پر tremendous 2.52 کا پہلا سوال ہے اس کو اپن سول کرتے ہیں ان بہوپدوں کو آپ کو جو ایکس برابر ایک پر ایکس برابر زیرو پر منس ایک پر دو پر ان کے معنی گیاد کرنا ہے تو حل کرتے اس کو پہلا کا جو پہلا سوال اس کو اپن سول کرلتے ہیں ٹھیک ہے تو بہوپد کیا ہے ہمارے پاس میں بہوپد کو لکھا جاتا ہے fx ہے تو fx برابر کیا دے رکھا ہے 5x-4x کی گات دو اور پلس میں کتنا ہے تین ہے اب یہاں پر آپ کو پہلا سوالہ حل کرنا ہے x برابر 0 پرتے ہیں یہاں پر کہہ لکھیں گے جہاں جہاں x سے وہاں وہاں پہ 0 تو x برابر 0 رکھنے پر جہاں جہاں بہوپد میں x سے وہاں وہاں پہ 0 لکھ دو تو یہ ہو جائے گا ہمارا f0 جیرو پر معنی یاد کریں گے تو یہ کوئی آپ کیا پانچ انٹو جیرو مائنس چار انٹو جیرو کا سکوائر اور پلس میں آپ کا تین تو پانچ کو جیرو سے گنا کریں گے تو جیرو یا آئے گا مائنس جیرو کا سکوائر جیرو اور جیرو کو چار سے گنا کریں گے تو جیرو یا آئے گا اور پلس میں کتنا آئے گا تین آئے گا یہاں پر جیرو میں سے جیرو جائے گا تو کوئی مطلب نہیں جیرو ہی ہے اور جیرو میں تین جوڑیں گے تو اس کا کتنہ آئے گا تین آ جائے گے تو اس کا a f0 پر مان کتنا ہے تین اس کا فائنل اتتر آیا تو اس میں f0 پر جو ماہن ہے وہ کتنا ہے اس میں تین ہیں اسی پرکار سے اسی سوال میں آپ کو اس کا second number کرنا ہے second number میں کیوں کرنا ہے x برابر-1 پر اس کا مانtycznie کرنا ہے تو second سوال کرتے ہیں x برابر-1 رکھنے پر x برابر-1 एक रखने पर एकस मैनस एक हो जाएगा यह वगा आपका 5 इन्टु Могठ का एक फिर MINUS 4 इनटु यह मैनस एक का स्कॉएर और प्लस में कितना तीन देखो 5 को मैनस एक से गुना करेंगे तो यह इतना हो जाएगा यहागा के मैनस کا پانچ پانچ اکم پانچ مینس کے اور یہاں پر مینس ایک کا ورگ کریں گے دیکھو مینس ایک کا جب ہم سکوائر کریں گے تو مینس ایک انٹو مینس ایک کریں گے تو یہ مینس مینس کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اور ایک اکم ایک تو جب بھی کس بھی مینس وڑی سنگے کی گات سم سنگ کے آ جائے جس میں دو کا باغ جاتا ہو تو اس کا جو مینس ہے وہ گائب ہو جاتا ہے یہ پلس کا بن جاتا ہے مینس پلس ہو جاتا ہے یہاں پہ کیا ہوگا چار انٹو ایک کا سکوائر ایک ہی ہوگا تو چار ایکم چار ہو جائے گا پھر پلس میں کتنے آپ کے تین اب مائنس مائنس والے دونوں جڑ جائیں گے مائنس کے پانچ اور مائنس کے چار کتنے ہو جائیں گے مائنس کے نو اور پلس میں کتنے آئیں گے تین مائنس کے نو اور پلس کے تین مطلب یہ نو میں سے تین کو گٹا لو چھے اور پلس مائنس ہے تو مائنس آئے گا پھر اس میں کیونکہ منس کی سنگ کیا بڑھی ہے تو منس کا چھے اس کا انصر یہاں پہ آ جائے گا تو یہ تھا ہمارا پہلے کا دوسرا اب اپن اس میں پہلے کا تیسرا کرتے ہیں x برابر دو تو دوسرے سوال کیلئے کیا کرنا ہے آپ کو جہاں جہاں پہ x سے وہاں وہاں پہ آپ کو دو کر لینا ہے پہلے کا یہ تیسرا ہے پہلے کا یہ تیسرا ہے تو جہاں جہاں پہ x سے وہاں پہ پلس کے دو لکھیں گے تو f2 برابر کیا ہوگا 5 x 2 minus 4 x 2 2 x 2 اور پلس میں 3 تو 5 دونی کتنے ہو جائیں گے 10 پھر minus 4 x 2 کتنا ہوتا ہے 2 x 2 تو 2 دونی کتنے ہو جائیں گے یہ 4 ہو جائیں گے یہاں پہ آئیں گے اس کا اتر 4 پلس 3 حل کر لیتے ہیں اس کو یہ 10 بسے بسے لکھیں گے یا پھر 10 اور 3 کو جوڑ لو کتنا ہو جائے گا یہ 13 ہو جائے گا minus 4 چوک 16 ہو جائے گا اب 13 میں سے 16 کو گھٹا لو تو کتنے بچیں گے minus کے 3 بچیں گے تو یہ ہمارا f2 پر answer ہے minus کے 3 یہ کیا لکھ ہو جائے گا اپنا answer ہوگا تو یہ f2 پر اس کا معنی آیا minus کے 3 اسی پرکار سے آپ کا جو question number 3 ہے 2 ہیں وہ آپ کو حل کرنا ہے question number 2 میں کیا کرنا ہے ایک تو آپ کو 0 پر معنی یاد کرنا ہے ایک آپ کو 1 پر معنی یاد کرنا ہے ایک 2 پر معنی یاد کرنا ہے تو اس سوال میں آپ کو ان چاروں کے ایک ایک سوال کو تین تین بار کرنا ہے تو یہ پہلے کو تین بار کریں گے دوسرے کو بھی تین بار تیسرے کو بھی تین بار اور چوتھے کو بھی تین بار اس سوال کو حل کریں گے آئیے اس کو اپن sol کر لیتے ہیں دوسرا question حل کرتے ہیں یہ question number 2 ہے ہمارا نمی لکھت بہوپدوں میں پرتک بہوپد کے لیے ان کا معنی یاد کرنا ہے پی 0 پی 1 اور پی 2 یعنی کہ جہاں جہاں پہ یہ چار ہیں وہاں پہ ایک بار 0 لکھنا ہے ایک بار ایک لکھنا ہے ایک بار دو لکھنا ہے تو ایک ایک سوال کو تین تین بار اس میں sol کریں گے تو دوسرے کو ہم حل کرتے ہیں حل ہمارا بہوپد کیا ہے ہمارے پاس میں یہ ہو جائے گا ہمارا پی ایکس کیا ہے ہمارا پی ایکس تو یہ y ہے تو y لکھ لیتے ہیں یہ دوسرے کا پہلا ہے دوسرے کا پہلا تو پی y برابر کیا ہوگا یہ y کی گاتھ 2 مائنس y اور پلس میں ایک ٹھیک ہے پلس میں ایک اب آپ کو کرنا کیا ہے اس کو پی 0 پہ گیاد کرنا ہے انہیں کہ یہاں پہ y برابر 0 لکھنا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا پی 0 برابر 0 کی گاتھ 2 مائنس 0 پلس ایک 0 کا ور کریں گے تو 0 یا آئے گا 0 پلس ایک کریں گے تو ایک ہی ہوگا یہ ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا 0 میں سے ایک جائے گا تو مائنس کا ایک بچے گا بس یہ ہی ہمارا انسر ہے یہ تو ہم نے 0 پہ گیاد کیا اب اسی کو واپس آپ کو کس میں گیاد کرنا ہے 1 پر بھی گیاد کرنا ہے تو جہاں جہاں پہ y ہے وہاں وہاں پہ 1 لکھ لیں گے حل کا لت اس کو تو یہ ہو جائے گا 1 کا سکوائر 1 مائنس 1 پلس 1 تو یہ ایک میں سے ایک جائے گا جس کا انسر کتنا آئے گا آپ کے ایک ہو جائے گا تو یہ دوسرے کا دوسرا ہوا جس کا انسر کتنا آئے گا آپ کے پی ون پر اس کا جو مان ہے وہ ایک آئے گا اسی پرکار سے دوسرا کر لیتا ہے اس میں y برابر 2 لکھیں گے یہ ہمارا تیسرا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوسرے کا تیسرا ہے جہاں جہاں پہ یہ ہمارا y ہے وہاں وہاں پہ کتنے لکھیں گے 2 لکھ لیں گے تو یہاں پہ پی ٹو برابر دو کا سکوائر مائنس دو پلس ون تو دو کا سکوائر کتنا ہوگا چار اور پھر آپ کے مائنس کے دو اور پلس کا ایک چار اور ایک جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا پانچ ہو جائے گا پانچ میں سے دو جائے گا تو کتنا بچے گا تین بچے گا بس یہی ہمارا کیا ہے آنسر ہیں تو پہلے کو ہم نے تین بار کیا اسی پرکار سے دوسرے کو بھی تین بار کرنا ہے تو کیشن کرتے ہیں اپنے اس میں پہلے دوسرے کا دوسرا دوسرے کا دوسرا کیا ہے ہمارے پاس میں لکھ لیتے پانیے دوسرے کا سیکنڈ والا ہے دوسرے کا دوسرا ہے پی ٹی یہ بہوپت ٹی کے روپ میں ہے دو پلس ٹی مائنس دو پلس دو ٹی کا سکوائر اور مائنس ٹی کی گاہت تین اس کو پنسول کریں گے پہلے ٹی برابر جیرو رکھنے پر تو یہ ہو جائے گا آپ کا پی یہ ہو گا دو پلس جیرو پلس دو انٹو جیرو کی گاہت دو اور مائنس جیرو کی گاہت تین یہاں لکھ لیتے ہیں جیرو میں دو جوڑے گے تو یہ دو ہی رہے گا پلس یہاں پہ جیرو کا سکوائر کریں گے تو جیرو جیرو کو دو سے گناہ کریں گے تو جیرو پھر مائنس جیرو کا بار کریں گے تو جیرو دو میں جیرو جوڑے ہیں گٹائیں اترے اس کا دو ہی آئے گا تو بس یہ ہی ہمارا answer ہوگا اسے کو open کرتے ہیں T برابر 원 پہ جہاں جانT ہے وہاں وہاں پہ one کر دیں گے تو جہاں جاں T ہے وہاں وہاں پہ one کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا دو پلس ایک اور ایک کا سکوائر اور یہاں پہ ہو جائے گا ایک کا کیوپ تو ہابس لکھ لیتے اس کو تو یہ ہو جائے گا آپ کا دو اور ایک تین ادھر تو ہو جائے گا آپ کا تین پلس ایک کا سکوائر ایک ایک کو دو سے گناہ ہے تو دو مینس ایک تین اور دو کتنے ہو جائیں گی یہ تین اور دو پانچ مینس ایک برابر آنسر آئے گا اس کا چار تو ٹی برابر ایک پر اس کا آنسر کتنا آیا چار اسی پرکار سے جہاں جہاں ٹی ہے وہاں وہاں پہ دو کریں گے تو پی ٹو کمان آ جائے گا یہ دو ہوگا پھر یہ بھی دو ہوگا اور یہ بھی دو ہوگا کر لاتے اس کو اپنیاں پہ یہ ہو جائے گا اپنا دو اور دو چار پلس یہاں پہ دو کورگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا چار تو دو انٹو چار مائنس دو کا کیوب کریں گے تو دو کو تین بار گناہ کریں گے دو دونی چار چار دونی یہ ہو جائے گا آٹ تو یہاں پر آئے گا آپ کے آٹ پہلے گناہ کر لیتے تو چار پلس چار دونی آٹ اور مائنس میں آٹ آٹ اور چار کتنے ہو جائیں گے بھارہ بھارہ میں سے آٹ جائے گا تو کتنے بچے گا چار بچے گا جو کی اپنا آنسر ہے تو یہ ہوا ہمارا دوسرے کا دوسرا اب کرتے ہیں ہمارا دوسرے کا تیسرا دوسرے کا تیسرا کیا ہے دوسرے کا تیسرا ہے پی ایکس پی ایکس برابر ایکس کی گات تین جہاں جہاں ایکس سے وہاں وہاں پہ زیرو ایک دو لکھنا ہے اور سوال کو حل کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کے ایکس کی گات تین پہلا کرتے ہیں پن پی جیرو پہ تو ایکس برابر جیرو لکھنے پر ایکس برابر جیرو لکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا پی زیرو ہوگا یعنی کی زیرو کی گات تین جو کیس کانسل کتنا آئے گا 0 یہ آئے گا تو یہ آپ کے P0 کا ہو گیا اسی پرکار سے اس میں آپ کو 2 بک torment کرنا ہے W1 پہ تو P1 پہ اس کا کیوپ کر لیں گی تو A کا کیوپ کتنا آئے گا 1 یہ آئے گا تو یہ ہمارا P1 پہ مانو گا 1 سیم آپ کے اس میں X برابر 2 پہ کرنا ہے تو X کی زیگر پہ 2 لکھیں گے تو دو کی گارت 3 کتنا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے ٹھیک یہ ہوتا ہے 2 گناہ 2 گناہ 2 2 دونی 4 اور 4 دونی 8 2 کی گارت 3 کا مطلب آٹھ آنسر آئیں گے تو یہ ہوا ہمارا دوسرے کا تیسرا اب اپن سول کرتے ہیں اس میں دوسرے کا چوتھا دوسرے کا چوتھا دوسرے کے چوتھا میں آپ کو دے رکھائیں کہ پی ایکس برابر ایکس مینس ایک اور ایکس پلس ایک آپ چاہے تو اس کو سوال کی روپ میں بھی لکھ سکتے ہیں جہاں جہاں یہ یہ ہمارا ایک سار سمی کا ہے ایکس پلس ون ایکس مینس ون یعنی کی اے مینس بی اور اے پلس بی کی اس کو اپن کیا لکھ سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں اے سکوائر مینس بی سکوائر ٹھیک ہے تو چاہے تو اس کو اس روپ میں بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کو ڈائریکٹ بھی آنسر اس کا نکھا جا سکتا ہے جہاں جہاں پہ ایکس ہمارا پہ لکھیں گے پہلے زیرو یہ ہوگا پی زیرو برابر زیرو مینس ایک اور یہ ہوگا 0 پلس 1 0 میں سے 1 گٹائیں گے منس کا 1 اور 0 میں 1 جڑیں گے تو یہ ہوگا 1 1 کو منس 1 سے گناہ کریں گے تو منس کا 1 انس کا final answer ہوگا اسی پرکار سے اس میں اپنے 1 پہ یاد کریں گے تو پی 1 پہ مان کیا آئے گا جہاں جہاں پہ x سے مان وہاں پہ 1 لکھیں گے 1 منس 1 اور 1 پلس 1 یہ کتنا ہو جائے گا 1 میں سے 1 گیا تو 0 اور 1 پلس 1 کتنا ہوگا 2 2 کو 0 سے گناہ کریں گے تو اس کا اترائے گا آپ کے 0 تو پی 1 پہ اس کا مان کتنا آئے گا چوتھے کا 0 answer آئے گا پی 1 پہ 0 اسے پرکار سے x برابر 2 پہ مان یاد کریں گے تو جہاں x سے مہا پہ 2 لکھیں گے 2 منس 1 اور 2 پلس 1 تو 2 میں سے گیا تو 1 اور 2 میں 1 جوڑیں گے تو 3 تو 3 اکم 3 یہ ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے دوسرے گے 1 2 3 4 ہی سوال کو کر لیا 1 0 اور 2 پہ تو جہاں جہاں پہ جو مان رکھنا تو آپ نے رکھا اور 1 ایک سوال کو پہ نے 3 3 بار کیا یعنی کہ 4 سوال ہو گئے 4 تیا 12 تو دوسرے سوال میں آپ کے 12 سوال ہے اگلا سوال آپ کا یہ تیسرا سوال تیسرا سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ستیابیت کیجئے کہ دکھائے گئے مان نیم نستیتیوں میں سنگت بہوپت کے سننے کے یا نہیں ہے سننے کیا ہوتا ہے جیسے اس میں دے رکھا ہے x برابر مینس کا 1 بٹا 3 یعنی کہ x کا مان یہاں پہ مینس کا 1 بٹا 3 رکھنے پر اس کا اتر اگر 0 آتا ہے x کا مان 1 بٹا 3 رکھنے پر مینس کا تو اس کا اتر 0 آتا ہے تو اس کے سننے کی ہوں گے اگر اس کا مان 0 نہیں آتا ہے یہ مان رکھنے پر تو یہ سننے کی نہیں ہوں گے اسی پرکار سے ادھر بھی یہ 4 بٹا 5 رکھیں گے اور اس کا اتر اگر 0 آتا ہے تو یہ سننے ہوں گے 0 نہیں آتا تو سننے نہیں ہوگا تو جو سامنے دے رکھا ہے مان اس کے اوپر اس کا اتر اگر 0 آتا ہے لاسٹ میں تو پھر یہ ہمارا سارے سننے ہوں گے تو آئیے اس کو پنسول کرتے سوال نمبر 3 تو question number 3 ہے 3 کا پہلا لکھ لیتے تیسرے کا پہلا کو حل کرتے حل کر لیتے اس کو question number 3 اور تیسرے کا یہ پہلا تیسرے کے پہلا میں کیا لکھا ہوا ہیں یہ لکھا ہوا ہیں پی ایکس اور یہاں پہ لکھا ہوا ہیں پی ایکس برابر 3 ایکس پلس 1 اس کو چیک کرنا ہے ایکس برابر مائنس کا ایک بٹا 3 پر جہاں جہاں ایکس سے وہاں وہاں پہ لکھیں گے مائنس کا ایک بٹا 3 تو ایکس برابر لکھیں گے مائنس کا ایک بٹا تین رکھنے پر اس کا اتر اگر زیرو آتا ہے اگر اس کا مان پی مائنس کا ایک بٹا تین اس کا اتر زیرو آ جاتا ہے تو یہ سوڑنے کے اس کا ہوگا تو برابر میں لکھیں گے تین انٹو ایکس کا مان کتنا ہے مائنس کا ایک بٹا تین اور پلس میں ایک حل کرتا ہے اس کو تو دیکھو حل کریں گے تو یہ تین سے یہ تین کٹ جائیں گے یہ والے تین سے یہ والے تین کٹ جائیں گے بچیں گے کہ اس میں پھر मینس کا ایک پلس کا ایک मینس کا ایک پلس کا ایک کتنا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے دیکھو کیسے کس کا جو معن ہے وہ मینس کے ایک بٹا تین پر اس کا معن کتنا آ رہا ہے زیرو آ رہا ہے عطاہ سونیت ہیں عطاہ جو دے رکھائیں ایکس برابر مینس کا ایک بٹا تین وہ پی ایکس کا سونیت ہیں پی ایکس کا سونیت ہیں ایسے آپ کو اس میں لکھ لینا ہے اسی پرکار سے اس کا سیکنڈ چیک کرتے ہیں question number 2 پیوشن بار دو ہے ہمارا پی ایکس برابر پانچ ایکس مینس پائی ایکس برابر چار بٹا پانچ پر اس کا مان یاد کر دیتا دوسرے سوال میں جہاں جہاں ایکس سے وہاں پر چار بٹا پانچ رکھنا ہے تو ایکس برابر چار بٹا پانچ رکھنے پر رکھنے پر یہاں لکھیں گے اپنیے پی چار بٹا پانچ برابر یہ کتنا ہو جائے گا پانچ انٹو چار بٹا پانچ مینس پائی اس میں کیا ہوگا یہ پانچ سے پانچ کٹ جائے گا بچے گا کیا ہمارا یہ چار مینس پائی اس کا اتر کتنا آ رہا ہے چار مینس پائی آ رہا ہے جو کہ جیرو کے برابر نہیں ہے تو یہ جو مان دے رکھا ہے ایکس برابر چار بٹا پانچ اس کا سنیک نہیں ہے تو اپنے لکھیں گے اس میں ایکس برابر یا پی ایکس پر جو معنی ہے پی چار بٹا پانچ is not equal to zero اس کا جو معنی ہے وہ zero کے برابر نہیں ہے اتح چار بٹا پانچ بہوپد چار بٹا پانچ بہوپد پی ایکس کا سننک نہیں ہے اس میں لکھیں گے سننک نہیں ہے ٹھیک ہے اگر zero آئے گا تو سننک ہے اگر zero نہیں آتا ہے تو اتح لکھیں گے سننک نہیں ہے اگلا سوال اس کا تیسرا سوال ہے یہ تیسرا تو تیسرا میں کہا ہے پی ایکس برابر یہ ہے ایکس سکوائر منس ون اس کو چیک کرنا ہے ایکس برابر ون پر اور منس ون پر اس کو دو بار کرنا ہے ایکس برابر ون پر بھی کرنا اور منس کے ون پر بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے لکھیں گے یہ ایکس برابر ون پر ایکس برابر ون رکھنے پر ٹھیک ہے تو یہاں رکھیں گے اپن پی ون برابر X کا معلہ لکھیں گے 1 تو 1 کا سکوئر منس 1 1 کبر کے کتنا ہوتا ہے 1 ہی ہوتا ہے 1 منس 1 برابر 0 پہ تو P1 پر اس کا جو معنی ہے وہ کتنا ہے 0 ہے تو اس کا سنیک ہوگا X برابر 1 یہ دیئے گئے PX کا جو ہے سنیک ہے اسی پرکار سے اس میں منس 1 رکھیں گے جہاں X برابر منس کا 1 رکھنے پر تو منس کا 1 رکھنے پر یہ منس 1 کا سکوئر ہو جائے گا منس 1 کا سکوئر کریں گے تو یہ پلس کا ون ہوگا ون مینس ون جیرو ہی ہوگا تو اس کا مطلب ایکس برابر مینس ون پر بھی اس کا مان اگلا سوال آپ کا چوتھا ٹھر چوشن مبر چار ٹھر ہے اپنا یہ پی ایکس برابر یہ درکہ آپ کو ایکس پلس ون اس کو بھی چیک کرنا ہے ایک تو ایکس برابر ون پر چیک کرنا ہے ایکس برابر دو پر چیک کرنا ہے ایکس برابر مائنس ون پر اور ایکس برابر دو پر جہاں ایک سے وہاں پر مائنس ایک رکھ کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سکوہل کرتے ہیں ایکس برابر مائنس کا ون رکھنے پر جہاں جہاں ایکس ہے وہاں وہاں پر اپنے لکھا مائنس کا ون تو یہ ہو جائے گا اپنا پی مائنس کا ون برابر مینس کا 1 پلس 1 اور x کی جگہ پر مینس 1 مینس 2 تو یہ تو ہجائے گا آپ کا مینس 1 پلس 1 زیرو یہ ہوگا آپ کے مینس کا 3 مینس 1 مینس 2 مینس کا 3 ہوتا ہے اور 0 کو مینس 3 سے گنا کریں گے تو اس پر اتر 0 آئے گا تو پی مینس 1 پر اس کا مان 0 آ گیا اس کا مطلب جو ہے x برابر مینس 1 جو ہم نے رکھا ہے وہ اس کا سنک ہے دوسرا لکھنا ہے x برابر 2 تو جہاں x ہے وہاں پر 2 لکھنا ہے یہاں لکھیں گے دو اور یہاں بھی لکھیں گے دو تو دو پلس ایک اور دو مائنس دو دو پلس ایک کتنا ہو جائے گا یہ تین ہو جائے گا اور دو میں سے دو جائے گا کتنا بچے گا زیرو زیرو کو تین سے گناہ کرے تو زیرو ہی آئے گا اس کا مطلب ہمارا جو دو پہ مانے وہ بھی کتنا آیا زیرو ہی آیا تو یہ ون مائنس کا ون اور پلس کے ٹو یہ دونوں ہی اس بہوپد کی کیا ہیں سننے کے بس یہی ہمارا کیا ہیں آنسر ہیں کیشن نمبر پانچ کرتے ہیں پانچو کیشن کیا ہے یہ ہمارا پی ایکس برابر ایکس سکوائر پی ایکس برابر کیا ہے ایکس سکوائر یہ ہمارا پانچو کیشن ہے کیشن نمبر پانچ تو یہ ہمارا پی ایکس برابر ایکس سکوائر تو جہاں جہاں پہ ایکس ہیں وہاں وہاں پہ اپنے کو اس میں زیرو پر معنی یاد کرنا ہے ایکس برابر زیرو رکھنے پر تو جہاں جہاں پہ ایکس ہیں وہاں وہاں پہ زیرو لکھ لیں گے یہ ہو جائے گا آپ کا پی 0 برابر 0 کی گات 2 0 کی گات 2 0 ہی ہوتی ہے تو پی 0 پر مان کتنا ہے پی 0 پر مان 0 ہی آیا ہے تو یہ اس کا سنیت ہے x برابر جو 0 ہے وہ اس کا سنیت ہوگا next ہے پھر آپ کی question number 6 چھٹا question کیا ہے چھٹا question ہے کہ x برابر x برابر minus m plus l کے اوپر اس کا مان گیاد کرنا ہے تو اس کو لکھ لیتے پہلے تو کیوشن نمبر سکس ہمارا پی ایکس برابر ایل ایکس یہ لکھا ہوا ہے ایل ایکس پلس ایم اس کو ہمیں چیک کرنا ہے ایکس برابر مائنس کا ایم اور بٹے میں ایل پر جہاں جہاں پہ ایکس ہیں وہاں وہاں پہ ایکس برابر مائنس کا ایم اور بٹا ایل لکھنے پر ایم ایم اور بٹا ایل رکھنے پر مان رکھ لیتے اس کا تو یہ ہو جائے گا ہمارا پی مائنس کا ایم اور بٹا ایل برابر ایل ان ٹو مائنس کا ایم بٹے میں ایل اور بلس میں ہمارا ایم تو ایل میں سے ل کر جائے گا اس میں یہ ل سے والا ل کر جائے گا بچے گا کیا ہمارا مائنس کا ایم اور بس کا ایم منس کا ایم کیا جائے گا لو w m ڈی رو ایم بٹا ایل کا مان بھی کتنا ہے اس میں cylinders ہے تو بس یہ بھی اس کا جسceğiz ہوگا ہمارے نیسٹ کیشن پھر آپ کے ساتھ دوار یہ ہوگی اپنا چٹا کیشن ہے چٹے کے بعد میں یہ ساتھوں کیشن ساتھوں کیشن کیا ہیں ساتھوں کیشن ہے پی ایکس برابر تین ایکس سکوئر منس ایک اس کو ایکس برابر منس کا ایک بٹا اندرورت تین اور پلس کے دو بٹا اندرورت تین پرمان گیاد کرنا ہے تو تین ایکس سکوئر مائنس ایک سب سے پہلے اس کو چیک کرنا ہے ایکس برابر مائنس کیا ایک بٹا اندر روٹ تین اور پلس کے دو بٹا اندر روٹ تین پر اس کا مانچ چیک کرنا ہے تو یہاں پر لکھیں گے ایکس برابر مائنس کا ایک بٹا اندر روٹ تین رکھنے پر جہاں جہاں پر ایک سے وہاں پر مائنس کا ایک بٹا اندر روٹ تین رکھ دیں گے تو یہ وجہ گا پی مائنس کا ایک بٹا انڈر روٹ تین برابر تین انٹو مائنس کا ایک بٹا انڈر روٹ تین کا سکوائر اور مائنس میں ایک حل کریں گے اس کو تو یہ ہوگا آپ کا تین انٹو ایک بٹا تین کیونکہ انڈر روٹ تین کا جو سکوائر کریں گے تو یہ انڈر روٹ سے سکوائر کر جاتا ہو اور تین یہ اتر بستا ہے تو یہ مائنس کا ایک اس سے کیا ہوگا تین سے تین کٹ جائے گا تین سے تین کٹے گا بچے گا ہمارا ایک مائنس ایک جو کی کتنا ہوگا زیرو ہوگا یہ زیرو مینس کے ایک بٹن روٹ تین پر مان آیا ہے تو اپنے یہ چاہیے تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا سنیت ہوگا تو پی مینس کا ایک بٹن روٹ تین یہ جو ایکس برابر ہیں وہ اس کا سنیت ہیں سیکرمیز میں رکھنا آپ کے پلس کے دو بٹن روٹ تین تو جہاں جہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ لکھ لو دو بٹن روٹ تین تو اس کو پنسول کر لیتے ہیں تو یہ کتنا ہو جائے گا تین انٹو دو بٹن روٹ تین کا سکوائر تو یہ دو کا سکوائر کتنا ہوگا آپ کے چار ہو جائے گا اور انڈ روٹ تین کا سکوائر تین حل کر لیتے ہیں اس کو تو اس سے تین سے تین کٹ جائے گا بچے گا ہمارا چار مینس چار مینس ایک برابر کتنا بچے گا تین چونکہ اس میں آپ کے جو دو بٹن تین پر اس کا مان زیرو نہیں آیا ہے تو وہ یہاں لکھیں گے چونکہ پی دو بٹن روٹ تین اس کا جو مان ہے وہ زیرو کے برابر نہیں ہے اس لیے ایک برابر جو دو بٹن روٹ تین ہے وہ پی ایکس کا سنیک نہیں ہے اس میں لکھنا آپ کو سنیک نہیں ہے ایسے آپ کو جو ساتوہ ہے وہ بھی لکھٹا کر لینا ہے لاسٹ بچہ ہو سوال ہے آٹوہ دو ایکس پلس ون ایکس برابر ایک بٹن دو اپر اس کا مان میعات کرنا ہے تو دو ایکس پلس ون اس کو گیاہ کرنا ہے ایکس برابر ایک بٹن دو اپر ٹا لکھ لیتے ہیں ایکس برابر ایک بٹا دو رکھنے پر تو جہاں جہاں پہ x اے واما پہ لکھو ایک بٹا دو یہ ہوگا پی ایک بٹا دو برابر دو انٹو x کا معنی ایک بٹا دو پلس ون تو حل کر لیتا ہے اس کو یہ دو سے دو تو کٹ جائیں گے دو سے دو کٹ جائیں گے بچے گا ایک پلس ایک برابر کتنا کرے گا دو تو یہاں پہ جو مان آیا ہے وہ دو آیا ہے تو پی ون اپون ٹو پر جو مان وہ دو ہیں تو اس کا مطلب یہ اس کا سنیک نہیں ہے تو پی ون اپون ٹو ایکول ٹو کتنا ہے ٹو ہے تو یہ زیرو کے برابر نہیں ہے اس نوٹ ایکول ٹو زیرو تو اس کا سنیک بھی نہیں ہے اس میں اپنے لکھیں گے سنیک نہیں ہے ایکس برابر جو ہے آپ کا ایک بٹا دو اس کا سنیک نہیں ہے لاسٹ کیوشن اس کا کیوشن مر چار اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سنیک گیاد کرنا ہے تو چوتھے کیوشن میں آپ کو ان کا سنیک نکالنا ہے پرتے ایک سیتی میں بہوپت کا سنیک گیاد کیجئے کر لیتے اس کو بھی تو چوتھے کیوشن کا پہلا کیوشن اس میں آپ کو نکالنا ہے سنیک نکالنا ہے تو سنیک نکالنے کے لیے جو بہوپت دے رکھا اس کو زیرو کے برابر میں لکھنا ہے سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں چوتھے کا پہلا ہے یہ حل کیوشن نمبر چار کا یہ فرشٹ یہ دے رکھا آپ کو پی ایکس برابر ایکس پلس پانچ ہمیں سنیک یاد کرنا ہے تو اپنی کیا کریں گے پی ایکس کے برابر کتنا لکھیں گے جیرو لکھیں گے اگر یہ پی ایکس برابر جیرو ہیں تو ایکس پلس پانچ برابر بھی کتنا ہوگا جیرو ہی ہوگا ایکس پلس پانچ برابر جیرو لکھیں گے تو اس میں ایکس کا معنی یاد کرنے کے لیے پکسانتن کریں گے پلس کے پانچ ادھر جائیں گے تو مینس کے ہو جائیں گے تو ایکس برابر مائنس کے جو پانچ ہیں وہ اس کے کیا کہلائیں گے سنیا کہلائیں گے تو یہ اس کا ہوگی آپ کے پہلا دوسرا ہے ہمارا پی ایکس برابر ایکس مائنس پانچ اس کو بھی سول کر لیتے ہیں سوال نمبر سیکنڈ کو دوسرا ہے ہمارا پی ایکس برابر ایکس مائنس پانچ بہوپد کا سنیا گیاد کرنے کے لئے پی ایکس برابر کتنا لکھیں گے سنیا لکھیں گے پی ایکس برابر زیرو ہے تو آپ کے ایکس مینس پانس برابر بھی جیرو ہوگا لکھیں گے ایکس مینس پانس برابر جیرو مینس کے پاس ادھر جائیں گے تو پلس کے پاس تو ایکس برابر پانچ یہ ہمارا کیا ہوگا آنسر ہوگا اگر کشن نمبر تین ہے اپنا چوتھے کا تیسرا چوتھے کے تیسرے میں کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ کو سننے کی یاد کرنا ہے تو کر لاتے اس کو بھی تیسرا کشن ہے یہ تیسرا دے رکھا آپ کو پی ایکس برابر دو ایکس پلس پانچ تو جہاں جہاں پہ ایکس ہیں وہاں اس کا معنی آپ کو گیاد کرنا ہے تو سننے گیاد کرنے کے لئے پی ایکس برابر کتنا لئے ہونا چاہیے زیرو ہونا چاہیے تو جہاں یہ پی ایکس برابر جیرو ہے تو دو ایکس پلس پانس برابر بھی جیرو ہوگا تو دو ایکس پلس پانس برابر کیا ہوگا جیرو ایکس کا معنی گیاد کرنے کے لئے دو اور پانس کو یہاں سے ہٹائیں گے تو پلس کے پاس ادھر جائیں گے تو مینس کے پانچ تو دو ایکس برابر کیا آئے گا مینس کے پانچ ایکس کا مان گیاد کرنا ہے تو دو کو مینس پانچ کے باغ میں لائیں گے تو یہ جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا انسر ہوگا ایکس برابر مینس کے پانس بٹا دو اس کا فائنل انسر ہے سوال نمبر چار ہیں ہمارے اس میں کیوشن نمبر چار کیوشن نمبر چار دے رکھا ہے پی ایکس برابر تین ایکس مینس دو تو سننے گیاد کرنے کے لئے پی ایکس برابر کتنا لکھیں گے زیرو تو پی ایکس برابر اگر زیرو ہے تو تین ایکس منس دو برابر بھی زیرو ہوگا تو اس کو لکھیں گے اپن تین ایکس منس دو برابر زیرو منس دو ادھر جائے گا تو پلس کے دو ہوں گے ایکس کا مان گیاد کرنا ہے تو تین کو اٹھا ہو تین اس کے گناہ میں تو دو کے ادھر باغ میں آ جائیں گے ایکس برابر دو بٹا جو تین ہے وہ اس کا فائنل انسر ہوگا کوشن نمبر آپ کا چوتھے کا چوتھا ہوگی ہے پانچوہ چوتھے کا پانچوہ سوال ہے ہمارے پاس میں یہ دے رکھائیں چوتھے کے پانچوہ میں کی پی ایکس برابر کتنا دے رکھائیں تین ایکس دے رکھائیں یہاں پر آپ کو سننے گیاد کرنا ہے تو پی ایکس برابر جیرو لکھیں گے پی ایکس برابر جیرو ہیں تو تین ایکس برابر بھی جیرو ہوگا تو تین ایکس برابر کتنا لکھیں گے زیرو x برابر معنی آتھ کرنے کے لئے 3 کا اس میں باغ دے دیں گے تو 0 بٹا 3 0 میں 3 کا باغ دیں گے تو 0 ہی آئے گا کسی بھی سنکھا میں 0 میں باغ دیتے ہیں تو کسی بھی سنکھا کا 0 میں باغ دیتے ہیں تو وہ 0 ہی اتراتا ہے 0 کو چھوڑ کر کے اپنے کرتے ہیں اس کا سوال نمبر 6 6 جو سوال ہے وہ اس پرکار سے ہیں 6 سوال میں آپ کو کیا دے رکھا ہے px برابر ax x یہاں پر a is not equal to 0 ہوگا یہاں پر a command 0 نہیں ہونا چاہیے 0 کے علاوہ کوئی بھی اور مان آئے گا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں px برابر کتنا ہوگا یہ 0 ہوگا یہ ax برابر کیا ہوگا اس کا ax برابر کیا ہے اس میں 0 ہے ax برابر اس میں 0 ہے x برابر کیا ہوگا 0 بٹا a x equal to کتنا ہوگا آپ کے اس میں 0 ہو جائے گا لیکن یہ کہنا ہے کہ a command 0 نہیں ہونا چاہیے تو 0 کو چھوڑ کے x کا جو مان ہے وہ 0 کو چھوڑ کے تو یہ a command 0 نہیں ہونا چاہیے x command 0 ہو سکتا ہے تو x command کتنا ہو جائے گا اس میں 0 ہو جائے گا پھر آپ کا question number چوتھے کا 7 چوتھے کا جو 7 ہے وہ آپ کے سامنے ہیں چوتھے کا 7 ساتھوں ہیں اپنے چوتھے کے ساتھوں میں آپ کو دے رکھا ہے پی ایکس برابر cx پلس ڈ جہاں جہاں پی ایکس سے وہاں وہاں پہ 0 لکھیں گے تو پی ایکس برابر کیا ہو جائے گا 0 پی ایکس برابر 0 ہے تو cx پلس ڈ برابر بھی 0 ہوگا تو cx پلس ڈ برابر یہ کیا آئے گا آپ کے 0 تو x command گیاد کرنے کے لئے ڈ کو ادھر لائیں گے مائنس کا ہو جائے گا x command گیاد کرنے کے لئے c کا اس میں بھاگ دے دیں گے گونا میں ہے تو تو یہ ہوگا آپ کے مائنس کا ڈ بٹا سی x برابر مائنس کا ڈ بٹا سی اس کا سنیک ہوگا تو میں نے پرسناولی 2.2 کے جتنے بھی سوال تھے وہ چارویں سوال کروا دیئے اب آپ کو یہاں پہ اس کا جو اپنا جو پرسناولی کے ادھارہ نے دوسری پرسناولی کے وہ والے ادھارہ نے اس میں دیکھ لیتے ہیں تو دوسری پرسناولی کے ادھارہ نے وہ اس پرکار سے ہیں ان کو اپنایاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دوسری پرسناولی کے ادھارہ نمبر فرسٹ دوسرا ادھارہ نے اس میں دیئے گئے آپ کے مان مان پر جو نیچھے دیئے گئے پرتیگ بھوپت کا مان گیاد کرنا ہے یہاں پر x برابر ایک پر مان گیاد کرنا ہے تو جہاں جہاں x وہاں پر ایک لکھیں دیئے ہو جائے گا اکم پانچ مینس تین اکم تین پلس سات دیکھو سات اور پانس پلس پلس کے جھوٹ جائیں گے تو سات اور پانس بارہ مینس تین بارہ میں سے تین گئے تو کتنے بچیں گے نو بچیں گے جو کہ آپ کا آہ پی ون پر اس کا معنی ہے ٹھیک تو اس کا انسر کتنا جائے گا آپ کے نو اس کا فائنل اکتر آ جائے گا تیسرا کیا ہے دوسرا کیا ہے اس میں آپ کے دوسرا میں آپ کو انڈر روٹ میں دے رکھا ہوئی نہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا تین یہ بھائی برابر دو پہ ہے تو تین بھائی یعنی تین انٹو دو کا کیوب مینس چار انٹو دو اور پلس میں آپ کے انڈر روٹ گیارہ تو ہلکا لاتے اس کو یہ کتنا ہو جائے گا تین انٹو دو کی گاتھ آٹھ کتنا ہو جائے گا تو دو کی گاتھ جو آٹھ ہیں دو کی گاتھ تین ہے وہ کتنا میں رہا مینا سوٹ بھائی اس کی سے نائے ہو جائے بھائی آٹھ ہوا مینس گیارہ جو اس میں سے 9 کو گھٹائیں گی آرڈی رہ دونی 16 بچے گا سولہ منس سولہ پلس انڈر روٹ گیارہ یہ اس کے فائنل انسر ہے تو اس کے جو انسر کتنا ہیں گے سولہ پلس انڈر روٹ گیارہ اسے پرقار سے تیسرا ہے تی برابر اے پر اس کا مان گیاد کرنے تو جہاں جا پہ تی ہے وہاں وہاں پہ اے لکھیں گے تو یہ بجائے گا آپ کا فور انٹو اے کی پاور فور پلس فائیو انٹو اے کی پاور اور پلس میں سکس یہ ہو جائے گا آپ کے چار اے کی گا تو چار پلس پانچ اے کی گا تین مائنس اے کی گا دو اور پلس میں چھے سبی کی گاتیں الگ الگ ہیں تو اس کا انسر یہی رہے گا یہ آپس میں نہیں جڑیں گے تو اس پرقار سے جو اپنا تیسری کا اتر ہے وہ آپ کے سامنے اس پرقار سے آ جائے گا ادھارہ نمبر تین ہی اپنا اس میں کی اجازت کیجئے کی مائنس کے دو اور دو تو اس بہوپد کے سنیک ہے یا نہیں ہے تو پہلے اپنا مائنس کے دو کو رکھ کے دیکھتے ہیں جہاں جہاں یہ بہوپد ہے ایک ایکس پلس دو وہاں وہاں پہ ایکس برابر اپن کو مائنس کے دو رکھنا ہے تو مائنس کا دو رکھیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا مائنس کا دو پلس دو برابر زیرو مائنس کا دو رکھنے پر اس کا اتر کتنا آ رہا ہے زیرو آ رہا ہے لیکن یہ پی مائنس کے دو پر مان کتنا ہے 0 ہیں تو مائنس کا 2 تو اس کا سنیک ہے لیکن پی 2 کا دیکھ لیتے ہیں تو یہ 2 پلس 2 کتنے ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا اپنے 4 تو اس کا جو معنی ہے وہ پی 2 کا جو معنی ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہے تو 2 کے برابر نہیں ہے تو پھر یہ اپنا جو بہو پر دیکھا سنیک نہیں ہوگا تو مائنس کے 2 اس کا سنیک ہے پلس کے 2 اس کا سنیک نہیں ہے نیکسٹ ہے پھر آپ کے ایک لیکشن ہے ادھارہ نمبر چار اس کا سننے گیاد کرنا ہے تو سننے گیاد کرنے کے لیے پی ایکس برابر زیرو ہونا چاہیے تو سننے گیاد کرنا سمجھ کرنے کو حل کرنے جیسے یہ تو پی ایکس برابر زیرو لکھیں گے تو پی ایکس کتنا ہے دو ایکس پلس ون تو دو ایکس پلس ون برابر زیرو تو اس کو حل کریں گے دو ایکس پلس ون برابر زیرو تو دو ایکس برابر کتنا آئے گا مائنس کا بن پلس کا ایک ادھر آئے گا تو مائنس کا ایک ایکس برابر کتنا ہوگا مائنس کا ایک بٹا دو یہی اس کا کیا ہو جائے گا ایک سننے ہوگا پانچوہ آپ کا سوال ہے ادھار نمبر پانچ اس میں ستیپیت کرنا ہے کہ دو اور زیرو اس کا بہوپت کے سننے ہیں اگر ستیپیت کرنا ہے تو اس کا جو معنی وہ کتنا آئے گا زیرو آئے گا تو پی ایکس برابر کتنا ہے ایکس سکوائر مائنس دو ایکس ایکس برابر دو پر تو جہاں جہاں ایکس ہے وہاں پہ دو لکھ لو تو پی ٹو برابر دو کا سکوائر مائنس دو انٹو دو کتنا ہو جائے گا چار تو دو کا ورگ چار ہوگا چار مائنس چار زیرو ہو جائے گا تو پی زیرو پر مان زیرو ہے اور پی دو پر بھی مان اس کا زیرو ہی ہے زیرو لکھیں گے تو یہ زیرو مائنس زیرو برابر زیرو ہی ہوگا تو اس کا پی دو پر جو معنے وہ بھی 0 ہے اور پی 0 پر بھی معنے کیتنا ہے 0 ہے تو ایکس برابر جو ہمارا 0 اور 2 ہیں وہ اس کے کیا ہو جائیں گے سنیک ہوں گے تو دو اور 0 دونوں ہی بہوپد کے سنیک ہیں تو کچھ نسکرس ہیں وہ اپنے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ نسکرس ہیں کہ آپ شک نہیں ہے کہ بہوپد کا سنیک سنیک ہی ہو سنیک کے علاوہ بھی دوسرے سنیک ہو سکتے ہیں زیرو بہوپد کا ایک سنیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تیسرا ہی کی پرتیک ریکھک بھوپت کا ایک اور کیول ایک ہی سنیک ہوتا ہے کیونکہ ریکھک بھوپت جو ہیں اس کی گات کتنی ہوتی ہیں ریکھک بھوپت کی جو گاتیں وہ ایک ہوتی ہیں جس کی جتنی گات ہوتی ہیں اس کے اتنے ہی سنیک پرابطے ہوتے ہیں ایک بھوپت کی ایک سے ادھیک سنیک ہو سکتے ہیں دو گات والے کے دو سنیک آئیں گے تین گات والے کے تین سنیک آئیں گے این گات والے کے این سونیک پر آپتے ہوتے ہیں تو یہ تھی آپ کی پرسناولی دو پوینٹ دو جس کو اپنے سول کیا اگلے ویڈیو میں اپنے اس کی جو دو پوینٹ تین پرسناولی اگلی اس کو پنسول کر لیں گے اور بہت ہی آسانی سے اس پرسناولی کو پنسول کریں گے باقی اور بھی کوئی آپ کو پرسناولی سمجھنی ہو تو میرے وارس اپ نمبر پر آپ میسجز کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں آپ کب لکھ کے بتا سکتے ہیں پیچھوٹر اٹھ سٹھ پیہتیس ڈبل ڈیرو انسی تر یہ وارس اپ نمبر ہے اور میرے وارس اپ گروپ کو بھی آپ جوین کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو کافی بینیفٹ ملے گا ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک جہن جہ بارت